موسیقی پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور مشکلات میں اضافہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی جو شرائط ہیں جو ریکویسٹ ہیں ان کو تسلیم نہیں کر رہا چونکہ پاکستان کی کولیشن حکومت نہیں چاہتی کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں وہ اس پر آئی ایم ایف سے مذاکرات میں گئے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ جو سبسیڈی دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے اس پلان کا حصہ نہیں بن سکتی تو کیا آئی ایم ایف کی جو یہ ایک طرح سے سخت شرائط ہیں اس کے پیچھے پاکستان میں جو پولیٹیکل انڈریسٹ ہے کیا وہ بھی ان کے پیش نظر ہیں کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ حالات وہاں پہ سٹیبل نہیں تو ہم وہاں پر آسان شرائط پر ان کو کرزہ نہ دیں یہ ہیں وہ باتیں جو آج سٹریٹیجک تھنکنگ کامران بخاری کے ساتھ میں اور کامران بخاری صاحب کریں گے خوش حامدید کہتا ہوں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب کو کامران بخاری صاحب اس وقت پاکستان میں جو ایک نومک کرائیسس ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کرائیسس اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی شکریہ طاہر صاحب دیکھیں آج تو دو باتیں ہوئی ہیں جو کہ خاصی تشویشناک ہیں ایک کا ذکر تو آپ نے کر دیا جو آئی ایم ایف کی جو باتچیت ہے وہ ناکام ہو گئی ہے پاکستانی کوالیشن گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ آہ تو ایک طرح سے یوں کہیے کہ متوقع بھی تھی کیونکہ دیکھیں آہ جو ایشو تھا آہ وہ ہے فیول کی سبسیڈیز کا جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے وہ امپوز کر دی تھی آہ پہلے ہٹائی تھی پھر ان کو جو ہے مطلب امپوز کر دی اور وہ ایک طرح سے وائیلیشن تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی حکومت کا اگریمنٹ ہوا تھا آہ اور ظاہر ہے انہوں نے کیوں کیا کیونکہ وہ آہ جاتے جاتے جو ہے اپنا ان کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے مخالفین کیلئے کچھ مصیبتیں کھڑی کر گئے کہ آہ انہوں نے تو ہٹا دی کیونکہ انہوں نے تو نہیں بھگتنا تھا کیونکہ ایونچولی وہ سبسیڈیز جو ہیں وہ پاکستانی ایکانومی کو اچھا خاصا ڈیمیج کریں گی in the long run تو وقتی طور پہ تو لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی لیکن unsustainable ہے وہ تو خیر انہوں نے تو حکومت میں رہنا نہیں تھا تو انہوں نے بیسیکلی وہ انگریزی میں کہتے ہیں monkey wrench throw کر دیا سسٹم کے اندر کہ جاتے جاتے انہوں نے وہ اپ ہٹا دیا کہ اب جو آئے گا اس نے ڈیل کرنا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو ہے جو ان کے مخالفین ہیں اگر تو وہ آہ فیول کی قیمتیں جو ہیں ویسی رکھتے ہیں تو آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو سکے گی اور اگر ان کو بڑھا دیتے ہیں تو جو ہے وہ جتنا عوام کا غصہ ہے اور جو frustration ہے وہ redirect ہو جائے گی پی ٹی آئی سے اس مخلوط حکومت کی جانب آہ جس میں باقی تمام جو ہے سیاسی کردار شامل ہیں تو اب امیگ یہ تھی حکومت کو کہ آہ آئی ایم ایف سے اگر باتچیت کریں گے فائنانس منسٹر نکتہ اسماعیل صاحب تو شاید کوئی را نکل آئے شاید کوئی compromise ہو جائے شاید کوئی جو ہے وہ آہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ اس وقت پاکستان میں غیر معمولی جو ہے وہ حالات ہیں اور اس کے پیشے نظر جو ہے آپ ہمارے ہمیں تھوڑی سی گنجائش دیں تاکہ ہم اچانک جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ fuel prices jack up نہ کرنی پڑے ہیں لیکن وہ آج صاف ہو گیا کہ وہی وہ آہ ایسا نہیں ہوا جو ان کا بیانیاں آیا وہ تو ظاہر ہے آہ اپنا ڈیپلومیٹک language میں couched ہوتا ہے اور ظاہر وہ کمل طور پر دروازہ تو نہیں بند کر رہے لیکن آہ جو جس طریقے سے وہ یہ اختتام ہوا ہے اس round of negotiations ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے لین دین کی آہ اور اس وجہ سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکی تو اب دو راستے ہیں حکومت کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ آہ ہار تسلیم کر لیں اور آہ کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے آہ ہم تو اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لون نہیں دیں گے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ یہ کریں لون آپ کو مل جائے گا ایک شرط ہے اور وہ condition جو ہے وہ خاصی سخت ہے تو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے جس میں دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے آہ چھے مینے کے بعد سال کے بعد گیٹھ سال کے بعد جب بھی تو آہ کیونکہ یہ فیول پرائیسز کے اندر جو ہے اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو ایک جو ہے وہ فالو آن جو ہے افیکٹ ہوتا ہے انفلیشن کا یعنی انفلیشن اکراف دا بورڈ جاتی کیونکہ فیول کی اگر قیمت بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے نہ بڑھتی ہے تو وہ ایک سپائرل افیکٹ ہوتا ہے تو یہ ایک تو مطلب وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ آہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں poison chalice جو ہے وہ پینے والی بات ہے کہ کوئی بھی سیاسی ایکٹر یہ نہیں کرنا چاہے گا تو یا تو اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہے اگر آپ شہواز شریف کی حکومت ہیں آپ اور ان کے آپ کے جو allies ہیں اب ان کے لیے جو ہے وہ واپس ان کو اپنا آپس میں گفتر شریف کرنی ہوگی پھر دیکھیں اب یہ ہوا ہے اب کیا کریں کیونکہ پہلے امید یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ بات نکل آئے گی اور جو ہے گاڑی چل پڑے گی تو اب یہ جب یہ دھجکہ لگا ہے اور ایک ایسے پوائنٹ پر دھجکہ لگا ہے کہ جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ tens of thousands of لوگ جو ہیں وہ لے کے تو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اپنے جو ہے نا دھرنا two point ہو کے لیے تو وہ ایسے حالات میں جب pressure build ہو رہا ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ وہ کیا election کروا دیں اگر کروا دیتے ہیں تو وہ ان کی ہار ہے اور politically جو ہے اس کی ایک cost ہوگی لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے عمران خان صاحب اپنی جیت ڈیکلیئر کر لیں گے ان کو جو ہے نا political mileage extract کرنے کا موقع ملے گا اور دباؤ ڈالنے کا موقع ملے گا اگر وہ یہ نہیں کرتے تو دوسرا option یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے کروا گھونڈ پی کے تو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم قیمتے بڑھاتے ہیں لیکن کوئی جو ہے کسی اور طریقے سے آپ عوام کو عوام کے جو مستحق یعنی جو low income طبقہ ہے ان کو کسی طریقے سے کوئی cash back incentives دے تاکہ offset کر سکیں وہ pain جو financial ہوگی fuel کی prices بڑھنے سے مطلب in general inflation بڑھنے سے کیا یہ ہو سکتا ہے depend کرتا ہے بہت ساری باتوں کے کیونکہ ایک چیز جو ہے coalition government یعنی جو اپنا usual political suspects ہیں ان کی behavior سے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ زیادہ risk لینا نہیں چاہتے زیادہ innovative نہیں ہیں تو وہ tried and tested طریقوں پر چلتے ہیں اور اس روشنی میں پھر یہی نظر آتا ہے کہ وہ شاید یہ risk نہ لینا چاہے لیکن دوسری جانب اگر وہ risk نہیں لیتے تو وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ enable کریں گے ان کے narrative کو کیونکہ وہ پہنچ چکے آج ہی پہنچے ہیں اور جو ہے آپ کو دیکھ پاکستان کے اندر جو political polarization کہہ لیں یا جو political temperature ہے وہ بہت high ہے اس وقت اور ایسے ماحول کے اندر اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہم election کراتے ہیں ہم جو ہے نہیں رہیں گے we're packing up and leaving اور جو ہے establishment جو ہے وہ ایک intern government لیا ہے اور election کرا دے تو وہ basically they are giving into عمران خان's demand عمران خان کی demand کیا ہے کہ یہ حکومت کھر جائے نئے election ہو تو اب نئے election میں کیا ہوگا وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اگر حکومت جو ہے وہ basically کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے یہ risk نہیں لینا چاہتے کہ عوام جو ہمارا vote bank ہے جو ہمارا political capital ہے وہ expand ہو جائے اس چکر میں کہ ہم نے کیکتے بڑھا دیں مہنگائی کر دی جو مطلب مہنگائی تو پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے ڈالر دو سو روپے کے جنا اپنا level پہ ہے تو اور already inflation بہت زیادہ ہے اب اس سے زیادہ اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ سارے کا سارا نظلہ ہم پہ گرے گا so it's a very tricky situation a catch 22 situation ہے جی آپ نے کہا کہ catch 22 situation ہے اور پاکستان میں ہمیں پچھلے ہفتے یہی نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ collision government election کروانے کو ترجیح دے کیونکہ ان کو establishment کی بھی وہ مدد حاصل نہیں تھی لیکن پھر چند دنوں میں صورتحال بدلی اور لگا کہ establishment کو بھی احساس ہوا کہ مالی طور پر بڑے برے حالات ہیں شاید یہ collision سرکار آئی ایم ایف سے کچھ لے آئے اب آئی ایم ایف سے کچھ لانے کا جو عمل ہے وہ ذرا اور مشکل ہو گیا ہے مشروط ہو گیا ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی establishment نے جو تھوڑی بہت اس collision حکومت کے لیے مدد فراہم کی تھی وہ کیا جاری رہے گی یا یہ uncertainty ہر ہفتے نئے سرے سے ہی discuss ہوگی اور نئی نئی صورتحال کے ساتھ ہی determine ہوگی وہاں کی situation جی حالات جو ہے وہ گھنٹہ با گھنٹہ وہ بدل رہے ہیں کیونکہ جو ہے جب اتنی زیادہ speed آ جاتی ہے political جو ہے وہ flux میں تبدیلی بہت تیزی سے جو انہا رنو ماہ ہوتی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی چیز کو assume کیا جا سکتا ہے پھر یہ بھی ہم میں اور آپ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ establishment کے اندر ایک پیج نہیں جو کہ ایک extraordinary غیر معمولی بات ہے وہاں پہ ایک پیج نہیں ہے اوپر سے جنرل جو لوگ جو ہے اپنا اپنا قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں establishment کی نومبر میں جب جنرل باجوا chief of the army staff کے عوضے سے retire ہو جائیں گے تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ جب آئیں تو ان کے سامنے کم سے کم جو ہے نا حالات خراب ہوں وہ ان مطلب وہ charge سنبھالتے ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر مسئیبت نہ آ جائے تو وہ جتنا اب یہ time ہے دیکھیں نا اب جون جو ہے نا سر پر کھڑا ہے اور نومبر کے end میں جو ہے جنرل باجوا چلے جائیں گے تو اس دوران نئی قیادت جو ہے وہ جتنے اس وقت مسائل ہیں سیاسی اپنا اور economic اور foreign relation سے related جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیں گے اپنے حق میں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک بہت بری situation کو inherit کریں اور ایک ایسے time پہ کہ جو جبکہ جو top brass ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو لے کر جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں differences پائے جاتے ہیں جیسے میں اور آپ پہلے discuss کر چکے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب ان کے preferred actor ہیں all things being equal وہ یوں کہیے کہ ایک consensus ہے عمران خان صاحب کی جانب کی یہ جو ہے یہ ہمارا preferred کھلا رہی ہے کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک narrative ہے جو کہ establishment نے خود ہی پیدا کیا خود ہی اس کو nurture کیا اور خود ہی اس کو embrace بھی کر لیا adopt بھی کر لیا کہ جی باقی سب چور رہے ہیں اور چکے ہیں دیکھا وہاں ان کو اور ان کو جو ہے مطلب eliminate کرنے کی ضرورت ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اپنا پاکستان کو صحیح سمت اور راہ پہ لے جائیں گے یہ ایک view ہے دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب کے گزشتہ کونے چار چار سال کی کارکردگی ہے جو total failure ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک یوں سمجھئے ally کے طور پہ establishment کے ally یا proxy کے طور پہ نہیں رہنا چاہتے وہ at least equal partner بننا چاہتے ہیں if not کہ وہ مسلح افواج کو establishment کو اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں یعنی ایک نئی ریاست کی تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں پہ army جو ہے وہ ان کے ماتحت ہو اور ان کو leader مانے already 50% کا homework ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ مقبول ہیں ان حلقوں میں جو مسلح افواج کے حلقے ہیں یعنی جو بڑا ان کا ecosystem ہے جو ان کی بڑی society civil society ہے جس میں families ہیں اور retired لوگ ہیں serving لوگ ہیں تو ایک جو ہے اگر تمام شواہد کی نگاہ میں اگر روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ preferred actor ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے صحیح کارکردگی نہیں دکھائی تو یہ اب ایک reality ہے کہ بھئی کس طریقے سے اس انصاب کو یعنی اس مہمے کو یہ ایک dilemma ہے اس سے آگے کیسے بڑھا جائے تو میری نگاہ میں جو ہے یہی ہو سکتا ہے کہ اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے سوری میں جو آنے والے election کی اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ establishment کو پتا ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے بغیر ان جو ہے establishment کی بے ساخی کے کچھ prove نہیں کیا اپنے political electoral worth کو prove نہیں کیا دوہزار تیرہ کے election میں بھی ان کو انداد تھی اور دوہزار اٹھارہ کا election تو بالکل ان کو customize کر کے ان کے جنہا بیسکلی hand over کر دیا تھا انہی کے لیے بنایا گیا تھا تو جو جنہوں نے یہ کیا وہ اس بات سے بہابر ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہاں میں ان کی reality کیا ہے تو یہ بھی issue ہے کہ election میں جیتیں گے یعنی جیتنا ایک issue ہے اور اگر ان کو جیتنا ہے تو ان کو جیتنے کے لیے پھر سے گڑھ بڑھ کرنی پڑے گی پھر سے گڑھ بڑھ نہیں کرنا چاہتے وہ ایک دفعہ اس experiment میں جو ہے اس کی اوپر بھی issue ہے کیا وہ کرنا چاہیں گے I don't think so I think ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس آگ میں مزید تیل چھڑکنے کی کسی کے اندر بھی سکت نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی نرم گوشہ عمران خان صاحب کے لیے رکھتے ہوں تو I think کہ eventually جب یہ جو موجودہ قیادت ہے جنر باجوا کے اردگرد یہ رخصت ہو جائے گی اور transition کے بعد جو نئی قیادت آئے گی وہ یہی چاہے گی کہ کسی طریقے سے یہ تمام ایکٹرز کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جگلنگ ایکٹ کے تحت جیسے جگلر ہوتا ہے وہ مختلف بالز کو ہوا میں جو ہے معلق رکھتا ہے تو ان کا ان کوشش یہی ہوگی کہ ان تمام بالز کو جگل کیا جائے ایک دوسرے کو مطلب پلے آف کیا جائے تاکہ جو establishment کا قلیدی جو رول ہے تاریخی طور پہ جو سیاسی نظام کے اندر وہ برقرار رہ سکے اور اس جو crisis کی situation ہے اس سے جو ہے مزید آگے بڑھا جائے تاکہ یہ جو crisis آیا ہے یہ کہیں مزید نقصان نہ کر دے دیکھیں دو اس وقت crisis ہیں جن کو پاکستان بری طرح سے face کر رہا ہے economic crisis crisis اور political crisis اور establishment پاکستان کی سب سے بڑی آہ قوت ہے اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے سالوں میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس economic crisis سے نکلا جا سکتا permanently چونکہ یہ قرضے لینا تو کوئی حل نہیں ہے کیا اسے نکلنے کی ان کی کوئی planning ہے اور اگر نہیں planning تو پھر ان حالات میں یہ وہ کتنا کھیل سکتے ہیں اپنی power کو کتنا exercise کر سکتے ہیں establishment کے حل کے جی دیکھیں اس میں جو ہے ایک پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ let's say کہ جو ہے یہ حکومت موجودہ زیادہ دیر نہیں ٹکتی مہینہ دو مہینہ جتنا بھی ہے لیکن یہ بس مطلب یہ اس کی کوئی یہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مطلب جو پانچ سال کی بیاد ہے assemblyوں کی اس کو پوری کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوگا پھر election ہونے کی ضرورت ہے election جو ہے اگر بالفرض جو ہے یہ let's say کہ کچھ ہفتوں میں یہ حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہ اب ہم election کی طرف جا رہے ہیں assembly are dissolve ہو رہی ہیں اور پھر کیا ہے پھر ایک caretaker government آئے گی caretaker government کیا IMF کے ساتھ deal بنا پائے گی i don't think کہ ان کے پاس قانونی طور پہ جو ہے اگر آئین کی روح سے دیکھا جائے تو وہ authority ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکیں کیونکہ وہ ایک interm government ہے ان کا کام transition کرنا ہے یہ موجودہ assembly سے نئی assembly کے جانب براستہ election یعنی election کرانا ان کا basically main imperative ہے main responsibility تو وہ تو ایک تو یہ problem ہے کہ نہیں ان کے پاس کوئی قانونی authority کم از کم میری نگاہ میں تو نہیں ہے لیکن میں کوئی قانون کا ماہر نہیں لیکن جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہو یہ ہے وہ نہیں کر سکتے let's say کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ ad hoc قسم کے فارمولے اب اپنائے جاتے ہیں تو کسی طریقے سے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اچھا care take a government جو ہے وہ extend ہو جاتی ہے courts جو ہیں supreme court سے establishment وقت مانگ لیتی ہے کہ جی یہ اب صرف تین مہینے کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ تین مہینے میں تو صرف election ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ملک کو financially stabilize کرنا ہے تو یہ ایک سال کے لیے یا جو بھی ان کو مدد 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 مل سال کے لیے یا ایک سال کے لیے یا جو بھی ہے اس کے لیے ان کو extended جو ہے وہ mandate مل جاتا ہے court دے دیتا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا آئی ایم ایف ایک ایسی ریاست حکومت جو کہ پھر بھی temporary ہے جو constitutional نہیں ہے جو جو ایک constitution کی اوپر ایک جسے کہتے ہیں bandage لگا کے تو وہ بنائے گئی ہے کیا اس کے ساتھ deal کرے گی کیونکہ ابھی تو انہوں نے سیاسی حکومت کے ساتھ deal نہیں کیا نا تو یہ بھی ایک سوال ہے ہو سکتا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا فیل وقت یہ ساری guessing game ends ہوگا ہے تو یہ آہ plan ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ہے کیونکہ کیونکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ fill for election کرائیں لیکن election جو ہے تین مہینوں میں ہوں گے آپ کے پاس ایک مہینے کا import cover رہ گیا ہے ٹھیک ہے ایک اس کے بعد دیوالیا ہو جائے گا آپ default کر جائیں گے اپنے loans کے اوپر تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے establishment کو تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ election بھی کیسے ہو let's say کہ کسی طریقے سے election بھی ہو جاتا ہے یعنی میں اس میں بہت سارے built-in ifs ہیں لیکن discussion کے سیکھ کے لیے ہم assume کر لیتے ہیں کہ election بھی ہو جاتا ہے اس election میں جو جس جارہانہ طریقے سے عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آنا ہے کہ وہ ایک کوشش یعنی میں تو کہوں گا حوص دکھا رہے ہیں تو وہ تو نہیں تسلیم کریں گے اگر free and fair election ہوتا ہے کیونکہ free and fair election میں ان کو کچھ سیٹیں ملیں گی اور اس میں بھی ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی کیونکہ ان کی free and fair election کی کارکردگی سب کے سامنے ہے let's say کہ انہوں نے اپنا تھوڑا بہت کوئی social capital build-up کر دیا ہے اور مہنگائی نے ان کی جو political ساخھ ہے اس کے اوپر زیادہ چوٹ نہیں پہنچائی تو وہ کوئی تیس چالیس سیٹیں لے جاتے ہیں پچاس لے جاتے ہیں یہ حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں ہے نا دوسری جانب جو ان کے مخالفین ہیں وہ زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں وہ پھر سے coalition government بنائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ایسے نتیجے کو تسلیم کریں گے ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے pathologically lie کرنے کے عادی ہیں یعنی جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور وہ کسی قسم کی بھی کوئی قدغن جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے کسی قسم کی incumbrance کو برداشت نہیں کرتے اگر چیزیں ان کے جو ہے نا مطابق نہیں نکلتی یعنی نتائج ان کے مطابق نہیں نکلتے چاہے وہ election کا نتیجہ ہے چاہے کچھ بھی ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو behavior ہے یہ ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا صدر ڈاللڈ ٹرمپ کے روپ میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر establishment لیے مسئلہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیتے نہیں ہیں اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا تو پھر تو ہم جو ہے beyond the pale ہو گیا نا مطبق ہمیں ایسے undiscovered uncharted waters میں چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ مطلب پاکستان پہلے نہیں گیا سو یہ بڑی بری situation ہے اس وقت اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ crisis جو ہے یہ ہاتھ سے نکلتا ہوا معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امید پہ گنیاں قائم ہیں تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم a saner heads will prevail اور کوئی نہ کوئی اس brink سے جو ہے پیچھے ہٹنے کا موقع ملے گا لیکن تجزیہ کی حد تک جو ہے جس طریقے سے ہم جو ہم variables دیکھ رہے ہیں جو مختلف stakeholders کا behavior ہم دیکھ رہے ہیں اور جو حالات ہیں اور جاتے وہ نظر آ رہے ہیں اس کی روشنی میں تو it's a pretty gloomy picture جی اب تک آپ نے اور میں نے جو گفتگو کی اس سے میں یہی نتیجہ خاص کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بے پناہ مسائل میں ایک بہت بڑا اضافہ عمران خان کا اندازہ سیاست ہے یعنی اس اندازہ سیاست نے economic crisis کو اور پچیدہ کر دیا ہے اور ملکی حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ کسی قسم کی prediction کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کامران دوحری صاحب کہ عمران خان کا جو اندازہ سیاست ہے یہ پاکستان کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی بہت بڑا challenge ہے جی بہت بڑا challenge ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کسی rules کے تحت نہیں کھیلنا چاہتے وہ اگر آپ ویڈیو footage دیکھیں آپ نے بھی مجھے کل کو ایک ویڈیو click بھیجا جو ان کے supporters کا behavior ہے جو رویہ ہے جو سیاسی رویہ انہوں نے اپنے تحریک میں جو اجاگر کیا ہے وہ ایک zero sum رویہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم ہیں باقی سب جو ہیں ان کو eliminate کر دو صفحہ ہستی سے مٹا دو سیاسی میدان سے ان کو خارج کر دیا جائے تو یہ اپنا یہ بڑا ایک fascist قسم کا attitude ہے تو وہ rules پہ نہیں کھیلتے دوسرا یہ ہے کہ جو رشتہ پونے چار چار سالوں میں جو ان کا behavior رہا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی plan نہیں ہے ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آئین کو توڑ کر غیر جمہوری انداز سے بھی حکومت جو ہے حاصل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے تو آپ کے پاس جو ملک کے مسائل ہیں جو چاہے آپ ہیں یا کوئی اور ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ان کا حل نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ اس وقت let's be very crude and honest اس وقت پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے hard cash کی ضرورت ہے اب وہ کہاں سے آئے گا پاکستان تو print نہیں کر سکتا نا باہر سے کہیں سے آئے گا پاکستان کے خزانے میں اگر پیسے ہوں یا پاکستان کے اندرونی کو وسائل ہوں تو ہم ایسے حالات میں نہ ہوں تو باہر سے کہیں سے آنا وہ باہر کہاں سے آئے گا سعودی عرب جو ہے وہ اور UAE اگر دونوں ملا کر بھی کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ ان کو بھی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو پیسے دیں تاکہ وہ ڈوب جائیں اسی وجہ سے سب لوگوں نے شرط رکھی ہوئی ہے ورلڈ بینک نے ای ڈی بی نے یہاں تک کہ چین نے سب نے یہی کہا ہے کہ بھئی اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ تب دیں گے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ لیں گے تاکہ آپ کا آپ سیبلائز ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی یہ تسلیح ہو کہ آپ ہم سے جو کرزہ لے رہے ہیں آپ وہ واپس دینے کے قابل ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے آپ کو کرزہ لیتے ہیں کسی مارکٹ سے پیسہ اٹھاتے ہیں کاروبار کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے یا آٹو لون لیتے ہیں تو آپ کی کریڈٹ چیک ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی کریڈٹ چیک وہ جو ہوئی ہے جو کریڈٹ ریالیٹی ہے جو کریڈٹ ریٹنگ ہے جو اس وقت جو سچویشن وہ بڑی گندی ہے ورنہ جو ہے اس طریقے سے آپ کو جواب نہیں مل رہے ہوتے دیکھیں آئی ایم ایف کو کیا پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں آئی ایم ایف ایک رسپانسبل ادارہ ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور بین الاقوامی طاقتیں ان کا جو ہے اثر و سوخ ہے امریکہ جتنا نہیں ہے لیکن ہے یورپینز ہیں چائنیز ہیں جیپنیز ہیں تو یہ کیا وہ غافل ہیں پاکستان کی جو ہے امرونی حالات سے جو اتنے برے ہو چکے ہیں نہیں لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حل کا راستہ نہیں ہے یہ صرف وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیکنگ دا کین ڈاؤن دا روڑ کہ ڈیلے کر دو انیویٹیبل کو کہ اگر ابھی آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فیول پرائیسز آپ بے شک نہ بڑھائیں تو اور ان کو پیسہ مل جاتا ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا یہ صرف وقتی طور پہ ایک زخم کی اوپر مرم پڑتی ہے لیکن وہ زخم بھرے گا نہیں وہ مزید خراب ہوگا وہ مزید ہیمریجنگ ہوگی اور مزید جو اپنا پاکستان کا باڈی پالٹک ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ ویک ہوگا تو یہ اب یوں سمجھئے کہ انڈ اف دا روڈ والی سیچویشن ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایسی صورتحال کے اندر کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ کیا اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں جیسے بھی کر کے چلیں جو ہے جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے اس ریپبلک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں پریزیڈن اردوان کی مثال ہے ترکی کے کہ انہوں نے ایک پارلیمانی نظام کو ختم کر کے تو ایک جو ہے صدارتی نظام رائٹ کر دیا ہے جس میں وہ بھی کالز آل دا شاٹس پھر اکثر ہم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سپیکیلیشن نہیں ہے یہ وہ خود کہہ چکے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں وہ اردوان صاحب سے بہت متاثر ہے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ صدارتی نظام پاکستان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اوپر سے وہ یہ بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ مغربی جمہوریت لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ان کو چین کے طرف دیکھنا چاہیے چین کا زبدست جو ہے نظام ہے چین کے نظام کی وہ کیوں بات کرتے ہیں کیونکہ چین کے نظام کے اندر حکمران جماعت سبورڈینیٹ کرتی ہے وہاں کی ملٹری کو چائنیز کومنس پارٹی جو ہے اس کا اوپر والا ہاتھ ہے اپر ہینڈ ہے اوور دی پیپلز لیبریشن آرمی وہ وہی مارڈل یہاں اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اگر لیٹس سے کہ وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہے نظر آنا لیکن اسیوم کر لیتے ہیں کہ کامیاب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ دنگا خساد ہوتا ہے لیکن ان دی اینڈ تمام لوگوں کو وہ لاک اپ کر دیتے ہیں جو ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت کریں تو اس کے بعد کیا حل ہے کونسی جادو کی چڑی ہے کہ کہاں سے پیسہ آئے گا اور ان سے کون ڈیل کرے گا اگر یہ اس طریقے سے آمرانہ نظام لیار دیں تو یہ پاکستان تو پراہہ سٹیٹ بن جائے گا پاکستان سے کون ڈیل کرنا چاہے گا مطلب جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو اپنا نظرانداز کر دے گی کہ ایک غیر جمہوری طریقے سے پورے نظام کے اندر او کر کے جو ہے آپ حکومت میں آگے ہیں یا رگ کر کے آپ آگے ہیں تو یہ بہت لمحے فکریہ ہے جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کبھی پاکستان پہلے نہیں تھا حالات اچھے کبھی نہیں تھے لیکن جتنے برے آج ہیں اتنے برے کبھی نہیں تھے آپ نے کہا کہ پاکستان میں حالات کبھی بھی بہت اچھے یا آئیڈیل نہیں رہے مگر بدقسمتی سے جتنے برے آج ہیں اتنے برے کبھی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں یہ حالات اگر اسی طرح کے سرکمسٹانسز رہیں تو آگے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو برحال پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو کیا آپ آج کے شو میں ہمیں یہ تیزیہ کی میز پہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کی بہتری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا بلکل نہیں کیونکہ بہتری برحال پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے روئیوں کے ساتھ اور ایکشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ بھی ایڈیالوجیکلی امران خان کے اس مائنسیٹ کے شکار ہیں بہت بری طرح تو ان حالات میں بہتری کیا ممکن ہے جی بہتری ممکن ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے مطلب کچھ شرائط ہیں کچھ جو ہے وہ پری ریکوزٹس ان کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ان کی ضرورت ہے پہلا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریالائز کر جائے کہ ٹھیک ہے ان کا ایک نرم گوشہ ہے امران خان صاحب کی جانب کے لیے لیکن امران خان صاحب اس ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے اس کو مزید خراب کریں گے تو ایک یہ ریکیگنشن کی ضرورت ہے پھر یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ جو طفانِ بدتمیزی امران خان صاحب جو ہے مطلب برپا کر رہے ہیں ایز بی سپیک جو ان کا جو مارچ ہے جو سٹن کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں جہاں پچاس ساٹھ ستر ہزار لوگوں کو انہوں نے جمع کر لیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو سپورٹرز ہیں ایکٹویسٹ جو ہیں کارکن جو ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو درخت لگے میں ان کو آگ لگا رہے ہیں پولیس سے ہاتھ آفائی ہو رہی ہے اور جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ طفانِ بدتمیزی برپا ہے ایک میہم ہے ایک پینڈیمونیم ہے کیا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے اندر جو ہے اس اتنا اجماع ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے ہمیں یہ بندہ پسند ہے لیکن اس بندے کو ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو کیا وہ جو موجودہ اس وقت حکومت ابھی بھی فارغ نہیں ہوئی جو کوالیشن گورنمنٹ ہے کیا وہ ان کے ساتھ دیں گے کیا وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کو یہ ایشورنس دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو جو ہے ہم یہ ٹولریٹ نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب ملکی معیشت کے ساتھ کھیل ہیں تو آپ جو ہے ان کو پوری طریقے سے وہ سپورٹ حاصل ہے اور وہ جو مشکل فیصلے تو پہلی بات تو یہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ شرط پری ریکوزیڈ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ حکومت کا ساتھ دینا چاہے گی پہلی بات تو یہ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے اندر اتنی صلاحیت ہے کیا پاکستان مسلم دیگ نواز میں اتنی سکت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اینکیو ایم کیا یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنی وہ اپنا کپیسٹی ہے سیاسی جرت ہے کہ وہ مشکل فیصلے جو ایکانومی سے ریلیٹڈ ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط سے ریلیٹڈ ہیں کیا وہ اس کو جو ہے وہ فیصلے کر پائیں گے تو یہ دوسری جو ہے تو اگر آپ کہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ممکن ہے یا کیا ممکنات میں ہے کہ ممکنات ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن ممکنات جو ہے وہ ہم تھیوریٹکلی بیان کر سکتے ہیں جو ہم تجزیہ نگار ہیں لیکن آخر میں بال ان کے کورٹ میں ہے جن کے پاس جو مختدر حلقے ہیں چاہے وہ سیویلین ہیں یا فوجی ہیں تو کیا وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پیت ہے یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں اگر اس کی یہ کریں گے تو آپ اس موجودہ حالات جو شدید کرائیسس شدید بوران کا شکار ہے ملک اس سے تھوڑا سا اس کو پیچھے لے آئیں گے تھوڑے سے لیے تھوڑے سے حالات کو مزید بے قابو ہونے سے روک لیں گے کچھ سپیس آپ بائے کر لیں گے کچھ ٹائم بائے کر لیں گے آپ بیٹھ کے ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے تف دیسیجنز کی ضرورت ہے فوج کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا مطلب وہ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ تو سب کچھ تحس نحس کرنے پہ تلے میں عمران خان صاحب جو ہے اور ان کے ساتھی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ملک ڈیفالٹ کر جائیں کیونکہ ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں پر وہ جس کو وہ جس کا فائدہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس کا فائدہ جو ہے یہ تو پولٹیکل ایکسٹریمزم کر رہے ہیں تو جو مذہبی ایکسٹریمز ہیں جو ٹی ٹی پی ہے ڈائش ہے ٹی ال پی جیسی قوتیں ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں بلکہ ٹی ٹی پی کا تو بیان بھی آ چکا ہے کہ بھائی اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہم عوام سے کہتے ہیں کہ وہ اس جمہوری نظام کا تختہ الڑ دیں اور اسلامی نظام کا انکار تو اپنلی کہہ رہے ہیں تو فائدہ کس کا ہوگا نہ ہی عمران خان صاحب کو ہوگا لیکن چونکہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ جیتنے کے لئے تو جیتنے کے لئے تو ان کے فائدے میں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے یہ اپنا بلکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو بھائی تو what I'm trying to say is کہ یہ کوئی انقلاب نہیں ہے انقلاب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس planning ہے for the day after کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب اگر اس موجودہ نظام کا تختہ الٹا دیں گے پہس نیس کر دیں گے آپ کے پاس متبادل پلان ہے چاہے اس سے کوئی ہم agree کریں یعنی جمہوریت پسند لوگ constitutional لوگ میری اور آپ کی طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ مطلب جمہوریت میں اور constitutionalism میں جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے تو اگر وہ ایک طرف کر دیں آپ کا جو نیا عامرانہ نظام ہوگا کیا اس میں بھی کوئی آپ کی planning ہے for the day after یہ جو ہے I don't think کہ ان کے پاس ہے اور اس سے ملک مزید uncertainty میں plunge ہو جائے گا مختلف جو ہے factions اپنے اپنا کام کریں گے بہت سارے جو اپنا سیاسی جو اور militant factions ہیں وہ اس حالات کا فائدہ اٹھائیں گے چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے ٹی ال پی ہے بلوچ سپریٹس ہیں جو بھی ہے کیونکہ جب اشارہ یہ مل جاتا ہے کہ نظام بے قابو ہو گیا خدا نہ کرے کہ وہ ایسا وقت آئے تو پھر حالات اس establishment کے بس میں بھی نہیں رہیں گے اس establishment already خاصی ویک نظر آ رہی ہے اور یہ اگر مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے تو جو سیاست کے میدان میں ہیں جو جو ہے وہ ٹاک لگائے بیٹھے ہیں کہ حالات خراب ہو اور ان کا فائدہ ہو وہ تو اس چیز سے بہت خوبی واقف ہیں بہت شکریہ کامران بخاری صاحب وقت دینے کا اور اگلے ہفتے جب آپ اور میں بات کریں گے تو گدشتہ کچھ ہفتوں کی طرح جو بتدریج صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اگر اسی گراب سے نیچے چلتی گئی تو آپ کے لیے اور میرے لیے بات چیت کرنا اور مشکل اور چیلنجنگ ہو جائے کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ویوز بات چیت سن لیے تے سٹریجک تینکنگ میں کامران بخاری صاحب کی ہر ہفتے آپ ان کی بات چیت سنتے ہیں آپ ہمارا ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کچھ کانٹیبیوٹ کرنا چاہیں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا سٹریجک تینکنگ وید کامران بخاری بلا تکلیف دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی